بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ پانچ جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ فوراں قبول کرتا ہے اور اگر کوئی شخص ان پر ظلم کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی بددعا بھی قبول کرتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے فرزند ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشی ہو گئے آپ علیہ السلام کا سلسلہ نصب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بہت سے موت سے عطا کیے جن میں سے چند ایک یہ ہیں نمبر ایک ایسی عظیم بہتشاہیت جو ان سے پہلے کبھی کسی کو نہ ملی اور نہ ہی اس کے بعد کسی کو میسر آئی نمبر دو انسانوں کے علاوہ جنات اور شیعتین کو بھی آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا نمبر دین ہوا کو بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا حضرت سلمان علیہ السلام اپنے دخت پر بیٹھ کر ایک ماہ کی مسافت صبح سے لے کر شام تک تہہ کر لیا کرتے تھے نمبر چار ان کے لئے پگلے ہوئے تابع کا چشمہ جاری کر دیا گیا نمبر پانچ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا گیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تعالیٰ فوراں قبول کرتا ہے سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان پانچ جانوروں کی بددعا لگتے ہوئے دیکھا ہے اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان پانچ جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا یہ پانچ جانور کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلمان علیہ السلام کا یہ کول ہے ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے آپ علیہ السلام فوراں اس شخص کے گھر پہنچ گئے جب اس شخص نے وقت شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ نے یہاں پر آنے کی زہمت کیوں کی آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں سر کے بل چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا حضرت سلمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا اپنی سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو میں تمہیں ایک بات بتانے والا ہوں اگر تم میری بات پر عمر کر لوگے تو تمہارے آنے والی نسل سور جائے گی لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کروگے تو تمہارے آنے والی نسلیں تباہوں برباد ہو جائیں گی چنانچہ اس نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا جب سارے اکٹھے ہو گئے حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تبارک تالہ فوراں قبول کر لیتا ہے نمبر ایک حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک تالہ کی حمد و سنہ ان نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نین سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ ہو اللہ ہو کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک تالہ کی عبادت میں گزارتا ہے کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے یہ بہت اونچا اڑتا ہے جبکہ کبوتر کا پیچھا اقاب کرتا ہے جب اقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے یوں اقاب کے لیے اتنی زیادہ بلندی پر جانا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک تالہ کے نزدیک پہن جاؤں گا حضرت سلمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک تالہ کی یاد میں دن رات گزارے ہیں اللہ تبارک تالہ ان لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے بلی کی دعا اور بدعا بہت چلدی قبول ہو جاتی ہے بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور دعا دیتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر بلی کسی کو بدعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے نمبر تین پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا فرندہ ہے جس کو اللہ تبارک تالہ نے بہت زیادہ پسند فرمایا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے چڑیا کی تین خصوصیات بیان فرمائیں نمبر ایک جب چڑیا صبح صویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تبارک تالہ کی حمد و سنا کرتی ہے نمبر دو چڑیا نمبر دو چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے اس میں ذرا برابر بھی چلاکی نہیں پائی جاتی نمبر تین چڑیا اللہ تبارک تالہ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا اور ہمارے لئے یہی کافی ہے نمبر چار حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک چانور ہے اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ہوتا تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بدوان سے اللہ تبارک تالہ نے انہیں برباد کیا ہے اللہ تبارک تالہ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تبارک تالہ نے ایسے لوگوں کی بخشش کر دی قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے جس طرح اصحابِ کاف میں کتوں کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ تبارک تالہ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا کتے کا تھوک ناپاک ہے لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا مگر کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے نمبر پانچ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤن تلے رون دیتے ہیں آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چیونٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چیونٹی کو نہیں ماریں گے قرآن مجید کی صورت النمل مکمل طور پر چیونٹیوں کے بارے میں ہی ہے چنانچہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو کیونکہ وہ بھی اللہ تبارکالتالہ کی مخلوق ہے ہمیں اللہ تبارکالتالہ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اللہ تعالی کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے موسیقی